موسیقی 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 کا اس میں کافی زیادہ گراوات ٹائی ہے چاہے وہ نسی ایکس ہو یا پھر نسی دی ایکس ہو اس کے پیچھے آپ سب سے بڑی وجہ کیا مان رہے ہیں پہلے تو دھنے بات نتج ہے یہ موقع دینے کے لیے میرے کو آپ کے چینل کے آنے کے لیے اس میں کافی سارے قارن ہیں اور مطلب ایسا ایک دم سمپل قارن آسیس کرنے کے لیے اور اس کو جج کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کافی سارے قارن ہیں ایک تو نوویمبر ڈیسمبر جنوری میں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیمونٹیزیشن کے قارن سپیسیفکلی ایگری سیکٹر میں جو فیزیکل ایگری سیکٹر ہے وہ کافی کاش بیسیس پہ بزنس ہوتا تھا اس میں ٹریڈ ہوتا تھا تو وہ ڈیمونٹیزیشن کے قارن ضرور وہ ایفیکٹ آیا تھا تین تین مہینوں میں اور وہ دھیرے دھیرے وہ سٹیچویشن سمل رہی ہے اپریل میں مارچ اپریل سے وولیوم ہمارے واپس سے آن ٹریک آنا شروع ہوئے تھے اور لیکن وہ ڈیمونٹیزیشن کا ایک ہنگوھر ضرور تھا دوسرا ایک قارن ہے کہ ایک اوور پروڈکشن کے قارن آپ اگر کندر سرکار کا تھرڈ ایڈوانس ایسٹیمیٹ دیکھو گے فوڈ گرین پروڈکشن کے تو اس میں نو پرسنٹ انکریز او فوڈ گرین پروڈکشن دوہزار سولہ ساترہ میں ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور یہ نو پرسنٹ کو آپ اگر بریکڈاؤن کرو گے تو آئلز اور آئل سیٹ سیکٹر میں 29% انکریز ہے پلسز میں 31% فوڈ گرین کا انکریز ہے تو بیسیکلی یہاں سپلائی سیچویشن بہت کمفرٹیبل سپلائی سیچویشن ہے اور منسون کی اپیکشہ بھی نورمل منسون کی اپیکشہ ہے تو اس کے قارن پرائیسز ریفلیکٹ ہو رہے ہیں فنڈامیٹل جو ستھیتی دکھ رہی ہے لوگوں کو مارکٹ پارٹیسپنٹس کو اس حساب سے پرائیس سیچویشن ریفلیکٹ ہو رہی ہے کافی سارے کمورٹیز میں سیم سیچویشن ہے کہ سپلائی سیچویشن بہت کمفرٹیبل ہے اور گلوگلی آئیگری کمورٹیز میں کافی پرائیس میں گھٹوکی ہوئی ہے لارسٹ فیکٹر یہ ہے کہ تھوڑا بائر سائیڈ پہ جی ایسٹی کے آنے کے کارن تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے تھوڑے تیرنگ ٹربلز کی لوگوں کی مائن میں تھوڑی سی شنکہ ہے اس کا کیا ہوگا اگری کمورٹیز میں پیکجڈ اور پروسیس گرز میں تھوڑی سی کلیریٹی باقی ہے تو یہ تیرنگ ٹربلز کی قرن بائر سائیڈ پہ تھوڑا سا تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے تو یہ سارے فیکٹرز آپ اگر کمبائن کروگے تو اس کا اثر مارکٹ میں دکھ رہا ہے اور پرائیسز پہ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو وجہ گنائی ہے کافی ساری وجہ آپ نے بتائی کہ جت وجہ سے کاروار میں گرابات آئی ہے لیکن کارواریوں کے کچھ سوال ہیں چونکہ حال کے دنوں میں جس طرح سے اگری مارکٹ میں گرابات آئی ہے پرائیسز کافی نیچے آئے ہیں چاہے وہ کورینڈر ہو کیسٹر ہو جیرہ ہو سویبین ہو مسٹڈ ہو کارواریوں نے کہیں نہ کہیں اس بات کی آشنکار تاہیر کی ہے کہ جو بازار کی چال ہے جو فیوچر مارکٹ میں فیلہار ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ فنڈامینٹل کو بہت زیادہ آپ ریپرجنٹ نہیں کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں فنڈامینٹل کے خلاف بھی مارکٹ میں ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اس کو آپ کچھ گمیلتا سے لے رہے ہیں یا اس کو لے کر کچھ جاں چل رہی ہے ایکسچینج کی تو ہماری اسسمنٹ یہ ہے اور ہمارا وشواس میں دینا چاہ رہا ہوں کارواریوں کو اور مارکٹ پارٹیسپنٹس کو کہ ایکسچینج انسی ریکس کا سرویلنس اور اسسمنٹ سسٹم بہت روبست ہے کافی ساری انپرویمنٹس ہوئی ہے پچھلے ایک دیل سال میں اس کو اور بھی سینڈن کرنے کے لیے تو ہمارے اسسمنٹ میں جو بھی پرائیس ڈسکاوری ہو رہی ہے وہ روبست ہے مارکٹ میں کچھ کموڈیٹیز میں جہاں پہ ہم نے انیوجل موومنٹ ضرور دکھا تھا جیسے دھنیے میں ہم نے انیوجل موومنٹ دکھا تھا پچھلے ایک دیل مہنے میں اس میں ہم نے سخت کروائی لیے مارجنز کی طرح سے سرویلنس ایکشنز کی طرح سے تو جہاں پہ ہم کو ایک انیوجل موومنٹ یا ڈسکنیکٹ فیزیکل مارکٹ سے دکھتا ہے وہاں پہ ہم سخت کاروائی ضرور لیں گے اور سخت ایکشن ضرور لیں گے اور یہ میں بشواس دینا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم کو وہ ڈسکنیکٹ اگر دکھا تو ہم اس ڈسکنیکٹ پہ ضرور ایکشن لیں گے جہاں پہ ڈسکنیکٹ نہیں دکھے گا اس پہ نارمل پرائز ڈسکاوری ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ ہم میں نویشوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اور اس میں ایک اور بھی چیز بتانا چاہوں گا میں کہ کافی سارے سوشل میڈیا پہ کافی سارے ان فاؤنڈڈ رومر فیل رہے اس کا جکر میں کرنا چاہ رہا تھا آپ نے کافی مہتمند بات کہی اور سوشل میڈیا کے جریعے بھی کہیں نہ کہیں مارکٹ میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں تین مارجن لگنے پر کیشٹر میں تین سرکیٹ لگنے پر کیشٹر میں مارجن لگا دیا گیا جبکہ دنیا میں لگتا ہے دس سرکیٹ لگ چکا ہے اس کے بعد بھی کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا کی ان باتوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا جواب آپ کس طرح سے دینا چاہیں گے میں مارکٹ پارٹسپنٹس اور انویسٹرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں کافی ویسٹیڈ انٹرین ڈیوز جاتے ہیں وہ رائٹ ہے رونگ ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن انویسٹرز کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کو اپنے ریسرچ کے بیسز پہ مارکٹ میں پارٹسپٹ کریے پلیز دو نوٹ گیٹ کیریڈ اویے بائی سوشل میڈیا میں جو آتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے گلت ہو سکتا ہے لیکن ہر مارکٹ پارٹسپنٹ کو اپنی خود کی ریسرچ اپنا خود کا آسیسمنٹ فیزیکل فنڈیمنٹل فیکٹرز کے بیسز پہ دیکھتے ہوئے ہی کموڈیٹی ڈیوٹرز میں پارٹسپٹ کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے لیکن خود کا جو ریسرچ ہے خود کی جو آسیسمنٹ ہے اس پہ سب سے زیادہ دیان دینا چاہیے اور یہ میرا مارکٹ پارٹسپنٹس کو بلکل یہ بھروسہ جامعہ بھی چاہیے ایکسچینج کی طرف سے تاکہ ٹریڈنگ سینٹیمنٹ ریسٹور ہو لیکن میرا ایک اور محکم سوال صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ فلکچویشن مارکٹ کی ایک پہچان ہے اور ایکوٹی مارکٹ میں بھی اتار چڑھا ہوتا ہے کمولٹی مارکٹ میں بھی ہوتا ہے ایکوٹی مارکٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے یا پھر جب شیئر بہت زیادہ بڑھتے ہیں یا گرتے ہیں تب وہاں پر اس طرح کے سوال کھڑے نہیں ہوتے ہیں لیکن کمولٹی مارکٹ میں جب زیادہ اٹھا پٹک دیکھنے کو ملتی ہے تب کہیں نہ کہیں ٹریڈنگ کے پیٹن پر ایکسچینج پر ریگولیٹر کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کیا اس کو لے کر کے ایک ویاپک روڈ میپ آپ لوگ کوئی ہولیسٹیک روڈ میپ بنا رہے ہیں تاکہ مارکٹ کے فلکچویشن پر کم سکم سوال کھڑے نہ ہوں اور کارواریوں کے مند میں یہ بھروسہ جائے کہ جو مارکٹ میں فلکچویشن ہو رہا ہے جو اتا چڑھا ہے وہ بالکل فنڈامیٹر کے مطابق ہے نیموں کے مطابق ہے پولیسی لئے میں آج چانل پر آیا ہوں یہ فیڈبیک دینے کے لیے اور آپ نے بہت اچھا سوال اترایا ہے کہ یہ کمولٹی مارکٹ میں کیوں ہوتا ہے اور میری ایک آسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک آسیسمنٹ میں سپورٹ مارکٹ اور ڈیریویٹر مارکٹ ایک ہی ایکسچینج مطلب ایک ہی سارے ایکسچینجز پر اور ایک ہی رگلیٹر کے اندر آتا ہے تو پوری ٹرانسپرنسی ہے کوپلٹ ریزلٹ کی آناؤنسمنٹ ایک پورا طریقہ ہے پورا فریمورک ہے پورا آرکیٹیکچر ہے جس کے قارن انویسٹرز کو بہت ساری انفرمیشن اپلپد ہوتی ہے اور اس کے قارن وہ ٹرانسپرنسی کے اندر ڈیسیجن لے سکتے ہیں انفرچنیٹلی کمورٹی مارکٹ میں یہ مارکٹ اکریٹیکچر تھوڑا الگ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں سپورٹ مارکٹ الگ پریڈ ہوتا ہے اس میں ٹوٹل لیک آف ٹرانسپرنسی ہوتی ہے اور اس کے قارن ہی ایکسچینج نے انسیر ایکس نے کافی سارے سٹیپس لیا ہے جیسے ہم نے کرناتاکا میں ہمارے جوانٹ وینچر کے تھوڑ سپورٹ مارکٹ کا ریформ شروع کیا ہے ہماری جو سپورٹ پولنگ ہوتی ہے ایک سپورٹ مارکٹ کا ایک ریفلیکشن مارکٹ پارٹسپنس کو دینے کا ایک ہم نے ٹول تیار کیا ہے جو کی سپورٹ ٹائسز ڈسٹیبوٹ کرتا ہے تو ہم کافی سارے سٹیپس لے رہے ہیں ہمارے سپورٹ کمیٹی ستاپت کرنے کا کمیٹمنٹ دی تھی تو کافی سارے سٹیپس لیے جائے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کی تاریخ میں سپورٹ مارکٹ اور ڈیریویٹرز مارکٹ میں فلی انٹیگریشن نہ ہونے کے کاران جو ایک لیک آف ٹانسپرنسی ہوتی ہے فیزیکل مارکٹ میں اس کے کاران یہ سوال اٹھتے ہیں تو یہ سوال اٹھانا بھی میں مانتا ہوں کہ صحیح سوال اٹھاتی ہے جو کاروباری اٹھاتے سوال لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کاروباریوں کو کہ ایکسچینج ان سارے سوالوں کو اگنور نہیں کرتا ہے اس ہر سوال پہ دھیان دیتا ہے اور اس میں اس کا فیڈبیک لے کے اسیسمنٹ ہوتی ہے کی کیا سرولینس ایکشن ہونی چاہیے کیا رسک مینجمنٹ ایکشن ہونی چاہیے تو یہ مارکٹ ایمپروو جیسے ہوتا جائے گا اور سپورٹ اور ڈیریویٹرز مارکٹ کا جیسے انٹیگریشن بڑھتا جائے گا یہ سارے سوال کم ہوتی جائیں گے اور ٹرانسپرنسی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے ایک اور مہتپون سوال چونکہ آپ نے کہا کہ کاروواریوں کو سوال اٹھانے چاہیے تاکہ مارکٹ میں کہیں نہ کہیں ڈیالو کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو رہے حال کے دنوں میں کورینڈر کو لے کر کافی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیسٹر کو لے کر کافی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو کاروواریوں کے ان سوالوں کا جواب آپ کس طرح سے دینا چاہیں گے اور کیا کارواریوں کے ہیت میں آپ انہیں یہ بھروسہ دلانا چاہیں گے کہ کورینڈر میں یا کیسٹر میں کسی طرح کی گھڑ بڑی نہیں ہے اور اس میں وہ آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل تو کیسٹر میں تو جو مارجن لگایا تھا وہ ریگولیٹر نے لگایا تھا مارجن اور ریگولیٹر کی آفسمنٹ کی بیسس پہ ریگولیٹر نے جو صحیح سمجھا وہ سٹپ لیا اور جس جب ریگولیٹر کو تھوڑا سا کمفرٹ لگا کی کیسٹر سوری آپ کو ٹھوڑا سا بیٹ میں روکنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ ریگولیٹر ریگولیٹر نے مارجن لگانے کا نردش دیا تھا لیکن کمولیٹی مارکٹ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ مارجن جمع کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اتریس ٹائم یا ایکسٹرا وقت نہیں دیا گیا اور فریڈے شام کو سرکولر جاری ہوا اور منڈے سے امپلیمنٹ کر دیا گیا اس بات کو لے کر کاروانیوں کے من میں کافی ناراضی تھی یہ میں اس کو ایکسپین میں نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ ریگولیٹری ایکشن تھا اور میرے اس پوزیشن میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں یہ ریگولیٹر کا پریراغیٹیو ہے ریگولیٹر کو اگر لگا کہ کوئی ایکشن لینا چاہیے ان کے ججمنٹ کے بیسس پہ تو وہ ریگولیٹر کی برائیٹ ہے اور پریراغیٹیو ہے تو میں اس کو نہ ایکسپین کرنا چاہوں گا نہ اس کو پریراغیٹ کرنا چاہوں گا تو ریگولیٹر کی حساب سے جب تھوڑی سیچویشن ان کے اسیسمنٹ میں تھوڑی سی کمفرٹوبل ہوئی تو انہوں نے وہ مارجن گھتا بھی دیا ٹوٹل ہی نہیں گھتا ہے لیکن انہوں نے اپنی حساب سے انہوں نے گھتا دیا کوریانڈر میں ایکشن جو تھا وہ ایکسچینج کا تھا اور اس میں ہم نے کافی سٹرونگ ایکشن لیے ملٹیپل فرنچ پہ ہم نے ایکشن لیے ایکسٹریم لاؤس مارجن انیشل مارجن ایڈیشنل مارجن سپیشل مارجن ایکسس ٹاک لیمٹس پہ ہم نے چارج لگایا تو ہم نے کافی سارے سٹرونگ لیے کوریانڈر میں سیچویشن کو نارمل رکھنے کے لیے تو یہ سارے ایک آنگوئنگ پروسیس ہوتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے آخری سوال سر آپ سے کیا یہ امید کی جائے کہ آنے والے سمیہ میں ایک بار پھر سے اگری مارکٹ میں والیوم انکریز ہوگا اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور کہ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد آپ اگری مارکٹ پر اگری فیوچر مارکٹ پر کتنا بڑا ایمپنک دیکھ رہے ہیں جی ایسٹی میں شورٹ ٹرم ٹیڈنگ ٹربلز ہوں گے کیونکہ یہ کوئی بھی نیا اتنا شورٹ ٹرم میں اس کی تھوڑی سی ٹیڈنگ ٹربلز کو ایکسٹ کرنا ہوگا آپ کا پہلا جو سوال تھا کی والیوم کے قارن یہ کافی سٹیپس ایک دم میکرو لیول پہ سٹرکچرل سٹیپس سے بھی لے رہا ہے جس کے قارن انویسٹرز کو کانفیڈنس ملے گا اور جس کے قارن ایک فریمورک بنے گا جس کے قارن پارٹیسپیشن بڑے گا نئے کانٹریکٹ آئیں گے اور یہ مارکٹ بہت پوزیٹیو رہے گا لیکن یہ ایک ایجسمنٹ پیریڈ ہے اور اس ایجسمنٹ پیریڈ میں ہمیشہ ایجسمنٹ پیریڈ میں ہمیشہ تھوڑی سی تھوڑا سا ایک ایفیکٹ تو آتا ہے اور اس ایفیکٹ کو ایکسٹ کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو ہیو بیٹر فیوچر تو میں ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہوں کہ جو ریگلیٹر لے رہا ہے مارکٹ کو سٹینگڈن کرنے کے لیے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ بینیشیل ہوں گے اس مارکٹ کے لیے چلیے بہت بہت شکریہ مرسٹر سمیر شاہ ہم سے جڑنے کے لیے اور پورے مددے پر باتچیت کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آخر ایگری مارکٹ میں کاروار کیوں کم ہو رہا ہے اور کاروار صدرنے کی آگے پھر سے کاروار ریسٹور ہونے کی کتنی سمبابنا آپ کو دیکھ رہی ہے جی ایسٹی کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا ان تمام مددوں پر باتچیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ وقت ہے ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ بولین کروڈ اور ایگری مارکٹ میں کہاں پر سب سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں لیکن بریک سے پہلے نظر مدے مارکٹ کی تین ہاتھ کال پر موسیقی